اروند کیجریوال کو ایڈی نے سممن بھیجا ہے اس وقت کی بڑی خبر دو نومبر کو ایڈی نے اروند کیجریوال کو پوستاج کے لیے بلا لیا ہے اس وقت بڑی خبر اروند کیجریوال کے ویڈیو چلائیے اروند کیجریوال کے ویڈیو سورب ہمارے سیوگی جھڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ سورب بڑی خبر اروند کیجریوال کو ایڈی نے سممن بھیج دیا ہے کیا جانکاری گورب بتائیے بلکل دیکھیں یہ سمان ارونکیجریوال دلی کے مکہ منتری اور عام آدمی پارٹی کے راشتے سہیوں جگ کو بھیجا گیا ہے اور یہ جو نوٹس ہے یہ کتھر شراب گھوٹالے کے معاملے میں ہے اس سے پہلے اپریل میں سی بی آئی نے ارونکیجریوال کو اس معاملے میں پوستاج کے لیے بولایا تھا یہاں پر گوھر کر لینا جروری ہے کہ آج ہی سپریم کورٹ نے منیش سعودیہ کی جمانت یادکہ خارج کی ہے اور سشاند یہ بھی دھیان دینا جروری ہے کہ اسی سنوائی کے دوران جب جسٹس سنجیب خنہ نے پوچھا تھا کہ اس پورے معاملے میں اگر لابھارتی یا کیک بیک جو ہے وہ پارٹی کو ملا تھا جو کیا پارٹی کو اس معاملے میں ایکیوز بنایا جائے گا اس وقت جو ہے ایڈیشنل سولیسٹر جنرل جو کی ایڈی کی طرف سے پیش ہو رہے تھے انہوں نے کہا تھا کہ اس بارے میں وچار کیا جائے کہ اگر عام آدمی پارٹی کو اس معاملے میں ایکیوز بنایا جائے اور چونکہ اس عام آدمی پارٹی کے جو مکھیاں ہیں وہ اروند کیجری وال ہیں تو ایسے میں کہیں نہ کہیں اب شراب گھوٹالے میں جو پوستاس کی سوئی ہے جا کی سوئی ہے وہ دلی کے مکہ منتری اروند کیجری وال تک پہنچ چکی ہے اور یہ بہت بڑی خبر ہے دلی کے مکہ منتری اروند کیجری وال کو دو نومبر کو ایڈی کے دفتر میں پیش ہونا ہوگا جہاں سے ان سے اس پورے معاملے میں پوستاس کی جائے گی آج جو آرڈر آیا ہے اس میں بتا دوں کی 338 کروڑ روپے کا جو فائدہ ہے وہ شراب ویاپاریوں کو ملنے کی بات گئی گئی ہے جو کی غلط شراب نیتی بنائے کی وجہ گورب یہ تو خبر اپنے وستار سے بتائی مجھے یہ بھی بتائیے کہ اروند کیجری وال کو جو یہ سمن گیا ہے اس پر کیا آم آدمی پارٹی کا کوئی ریاکشن ہے اور دوسری بڑی بات کہ کیا یہ اروند کیجری وال کے لیے بھی کاؤنڈاؤن شروع ہونے جیسا ہے کیونکہ سنجے سنگھ جیل میں ہے منیس سودیا کو بیل نہیں مل رہی اور اگر اتنے بڑے مڑے منتری ہیں یا منتری رہے لوگ ہیں یا قریبی لوگ ہیں جن کے جیل میں جانے اور بار بار بیل نہ ملنے کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں تو کیجری وال کے لیے اور مشکل کھڑی ہوگی پھر تو بلکل دیکھئے مشکل ہوگی ہمیں دھیان ہے کہ کس طریقے سے بار بار اس بات کا ذکر ہو رہا تھا کہ کیا ایک راجنیتک دل جو کی چناؤں آیوگ میں ریجسٹرڈ ہے اس کو ایک کمپنی یا انٹیٹی کے طور پر وہ مانا جا سکتا ہے کیا اس کو ایکیوز بنا جا سکتا ہے